اور نبی کریم سر رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معصوم کون ہوگا لیکن ایک مرتبہ سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابے کرام کے مجمع میں یہ کہا کہ بھئی یہ فرمایا کہ اگر میں مجھ سے کسی شخص کا کی حق تلفی ہو گئی ہو کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو کسی کو میں نے مارا ہو کسی کو میں نے برا کہا ہو تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں مجھ سے بدلہ لے لو مجھ سے بدلہ لے لو سارے مجھے میں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں سے یہ بات فرمائی اور ہمیں بھی یہ تاقید فرمائے حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمایا کہ اگر تم نے کسی سے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی قسم کے زیادتی اس کو تم نے برا بھلا کا اس کو تم نے گالی دی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا بے عزتی کی تو آج اس سے معاف کروالو آج معاف کروالو اس وقت کے آنے سے پہلے معاف کروالو جبکہ نہ دینار ہوگا نہ دیرہم ہوگا پیسہ روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی آخرت میں آدم جب جائے گا تو سارے پیسے مال دولت جو کچھ ہے یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا وہاں نہ دینار ہوگا نہ دیرہم ہوگا نہ روپیہ ہوگا نہ ڈالر ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ ریال ہوگا وہاں تو جو کچھ ہوگا وہ نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں کے ذریعے تبادلہ ہوگا اگر کسی شخص کی حق تلفی کی ہے کسی بندے کی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی قسم کی تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اس کا حق ادا کرنے کے لیے تم نے جو نوازیں پڑھی تھی تم نے جو روزے رکھے تھے تم نے جو صدقے کیے تھے وہ تمہارے نامہ عمال سے اٹھا کر اس بندے کے نامہ عمال میں ڈال دیے جائیں گے جس کی تم نے حق تلفی کی وہاں تم پیسے دے کر باپ ہی نہیں کرا سک ہوگے پیسے ہوں گے ہی نہیں ہوں گی تو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی اس شخص کو جس کی تم نے حق تلفی کی تھی تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آج اپنے آپ کو پاک صاف کر لو دوسرے سے معافی مانگ کر دوسرے سے اپنا حق معاف کرا کر آج معافی مانگ لو اور یہ فرشات سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور عملا کر کے بھی دکھایا کہ صحابہ اکرام کے مجمع میں باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر کسی کی حق میرے ذمہ ہو تو آج مجھ سے لے لیں